علی امین گنڈاپور کے پی کے اسمبلی پہنچ کے عوام کا شدید رد عمل کے پی کے عوام کا احتجاج ملک بار کے عوام کی طرف سے شدید رد عمل آنے کے پاس آخر کار علی امین گنڈاپور کے پی کے اسمبلی پہنچ علی امین گنڈاپور نے کس وقت حطاب کرنا تھا علی امین گنڈاپور کا حطاب علی امین گنڈاپور کی ویڈیو آڈیو پیغام اس سب سے بہلے ہم نے ان کی آمد سے بہلے ان کے کے پی کے اسمبلی پہنچنے سے بھی تین گھنٹے پہلے میں نے اپنے بلوگ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر علی امین گھنڈا پور ایک دماغ دار حطاب ایک ویڈیو پیغام یہاں وام میں آ کر اظہار اخیال کریں گے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارا بلوگ ہماری خبر سچی ثابت ہوئی علی امین گھنڈا پور کے پی کے ہاؤس سے رات پر کے پی کے ہاؤس میں رہے رات پر کے پی کے ہاؤس میں شدید تریل سخت تریل سیکیورٹی رہی وہ دنوں نے اقرار کیا کہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد پہنچے وہ دنوں نے کہا کہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد میں طور پور کی پوری پولیس پوری انتظامیاں وہاں پر موجود رہی اور پھر علی امین گھنڈا پور کس طرح وہاں سے نکلے یہ تو وہ بیان کریں گے ہی یہ تو وہ بتائیں گے ہی آہستہ اس کا بہت سی چیزیں کھلیں گی لیکن کہا علی امین گھنڈا پور کو پوری رات کے پی کے ہاؤس سے باہر کیوں نہیں نکلے دیا گیا علی امین گھنڈا پور کو کس نے بمندیس سلاسل کیا ہوا تھا کس نے حراست میں رکھا ہوا تھا کس نے کے پی کے ہاؤس کے اندر طور پھور کی علی امین گھنڈا پور نے آج کے پی کے ہاؤس میں ہونے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا علی امین گھنڈا پور کے پی کے ہاؤس سے وہاں نکل کا کے پی کے اسمبلی پہنچ کے ہے بری بریکنگ نیوز دے رہا ہو ایمٹرین خبر دے رہا ہو ان کے پہتنے سے تین سے چار گینٹے قبل اپنے بھی لوگ میں اس کا انکشاف کر دیا تھا اور خبر ہمیشہ کی طرح ہماری سچ ہوئی علی امین کنڈاپور منظر عام پر آگئے علی امین کنڈاپور نے کے پی کے اسمبلی کے جلاس میں پہت کر سب سے پہلے عمران خان زندہ بات قیدی نمبر 804 زندہ بات جیئیں گے مریں گے عمران ہر کے سنگ رہیں گے دعا دار تقریر بھی کی تقریر سے پہلے نعرے بازی کی ذرا ایک ہلکی سی جلک دیکھئے جبکہ بی کے اسمبلی میں علی امین کنڈاپور آتے ہیں تو لوگ کس طرح ہوش ہے کس طرح رکانے اسمبلی ان سے گلے مر رہے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ ذرا ان کا ایک تھوڑا سا ممولی سا ہلکا سا حطا بھی سنیں دعا آپ نے سن لیا اب علی امین کنڈاپور نے جس طرح آج واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کسی صورت میں بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی جو ہے اسے معافت نہیں کریں گے آج اس نے بالکل واضح طور پر کہا ہے واضح طور پر بتایا کہ کس طرح کے پی کے ہاؤس کے اندر اسلام آباد پولیس تاخل ہوئی کس طرح کے پی کے ہاؤس کے اندر پوری رات انہیں رکھا گیا پھر وہ کس طریقے سے وہاں سے نکلے کل باتا کر انہوں نے قسم کھائی کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا میں کس طرح وہاں سے نکلا میرے زلائے کہتے ہیں کہ علی امین کنڈاپور کو پریشر ڈالا جاتا رہا علی امین کنڈاپور کو بہا پر حراست میں رکھا گیا علی امین کنڈاپور پر پریشر تھا کہ وہ جا کر دی چونک میں اعلان کریں یا یہی تک ویڈیو پیغام جانی کریں کہ سب لوگ واپس کلے جائے وہ کہے کہ باس ہتم ہو گیا وہ کہے کہ ہم نے یہاں پہ آج کے بات نہیں آنا لیکن علی امین کنڈاپور کسی صورت میں بھی اس بات پر راضی نہیں تھے علی امین کنڈاپور نے بیلکل وفاق نبائی اور علی امین کنڈاپور ڈٹا رہا علی امین پر پریشر تھا کہ دفتار کرنے ان پر پریشر تھا کئی مقدمات کا انہیں کہا گیا لیکن علی امین کنڈاپور ڈٹا رہا سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی کو احتیار ہے کہ کے پی کے ہاؤس کے اندر داہل ہو جائے کسی کو احتیار ہے کہ ایک منتحی وزیر اعلیٰ کو وہ خراست میں رکھے یا اسی ایک کے پی کے ہاؤس کے اندر رکھے آہرکار وزیر اعلیٰ کو وہاں سے کس طریقے سے نکلنا پڑا آہرکار ایسا یہ ہوا آہرکار وہ کیوں ایسا کرنے پر مجبور ہوئے آہرکار رات کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کدھر ہے علی امین کنڈاپور مسکلاتے رہے پولیس کے افسران ساری دنیا کو بتاتا سارا میڈیا جانتا تھا صدیانہ حاستہ علی امین کنڈاپور بغیر سیکیورٹی کے بغیر کسی ویپن کے وزیرہ رنگ کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے ویپن والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بغیر کسی کیس کے وہ کہہ رہے آٹھ ازلا کو کلاس کر کے یہاں تک پہنچا ہو اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس جلتی ہوئی آگ کو کون بجاتا کون بجاتا اس جلتی ہوئی آگ کو کون ہٹاتا اس برے برطری حالات میں آج علی امین کنڈاپور نے پھر ایک پاکستانی ہونے کا پیغام دیا اس نے پھر واضح دور میں کہا کہ آؤ اگر جلسہ کرنا ہے کے پی کے میں کرو ہر چیز دیں گے ہر سہولت دیں گے کوئی ٹیم کی ببندی نہیں ہوگی حضرت پھر اس نے کہا کہ میرا کپتان امران خان جو ہے وہ تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اس پاکستان کے لیے میں سب کچھ پورنے کے لیے تیار ہو کیوں نہیں کیوں نہیں تم کرتے اگر یہ پاکستان تمہیں عزیز ہے تو سب سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں اس کے بعد مختون ہے اس کے بعد پنجابی ہے اس کے بعد سندھی ہے اس کے بعد بلوچی ہے اس کے بعد کشمیری ہے اس کے بعد جی بی جلے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے اور آج امران خان کے کھلاری میں پھر پاکستان کا نعرہ لگا کر ایک پاکستانی ہونے کا نعرہ لگا کر ایک پاکستان ایک عوام ایک پاکستان مصبوط پاکستان کا نعرہ لگا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ کپتان کا کھلاری ہے علیہ مین گنڈابن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے تو امران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھولیں گے کل بھی امران خان کے ساتھ ہے آج میں عمران صاحب کے ساتھ ہے اور ہمیشہ عمران صاحب کے ساتھ رہیں گے اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ جن لوگوں نے کے پی کے ہاؤس دورا ہے وہی اسے ٹھیک کریں گے وہی اس پہ کام کریں گے علیہمین انکنڈا بور اب بہت سی باتیں اپنے سینے میں چھپا کر بیٹی ہیں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دو کلی علیہمین انکنڈا بور اگلے دو سے تین دنوں میں ایک اور ایسا پیغام جاری کرنے والی ہیں ایک اور ایسا بیغاف جس میں وہ تمام اور حقائق جسے اوپن کریں گے بہت سے پردوں کو ہٹائیں گے بہت سے چیزوں کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے کون کون انہیں پریشنائز کرتا رہا کس طریقے سے ان کے کمروں کے باہر کون کون کھڑا رہا کون کون ان سے مذاقرات کے نام پر انہیں جنکیاں دیتا رہا ایک ایک چیز علیہمین انکنڈا بور کچھ ہی دنوں میں مزید سامنے لائیں گے اور خبر دے دوں علیہمین انکنڈا بورن نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ اگر زیادتیاں ختم نہ ہوئیں اگر یہ معاملہ ختم نہ ہوئے تو وہ پھر دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا اگلے دو سے تین دنوں میں ایک اور ایسا پیغام جاری کرنے والے ہیں ایک اور ایسا پیغام جس میں وہ تمام اور حقائق جسے اوپن کریں گے دو سے پردوں کو ہٹائیں گے دو سے چیزوں کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے کون کون انہیں پریشنائز کرتا رہا کس طریقے سے ان کے قبروں کے باہر کون کون کھر رہا کون کون ان سے مذاقرات کے نام پر انہیں دھمکیاں دیتا رہا ایک ایک چیز علیہمین انکنڈا بور کچھ ہی دنوں میں مزید سامنے لائیں گے اور خبر دے دوں علیہمین انکنڈا بورن نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ اگر زیادتیاں ختم نہ ہوئیں اگر یہ عاملہ ختم نہ ہوئے تو وہ پھر دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان پر گولیاں برسائی گئی آسو گیس کی شیڈنگ کی گئی وہ تو ایک پورا من احتجاج کے لیے گئے تھے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور پورا من احتجاج کی ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا علیہمین انکنڈا پور پہنچ کے ہیں اور اب پہنچ سے ان کے چافات سامنے آنے والے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ